السلام علیکم فرنڈ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے فرنڈ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو لوگ illegal طریقے سے غیر قانونی طریقے سے ڈنکی لگا کر یورپ جاتے ہیں وہ کن کن ممالکوں کو کراس کار کر کن کن ممالکوں کے بارڈر کو illegal طریقے سے بارڈر کراس کرنے کے بعد یورپ کی طرف جاتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سسکرائب کر لیجئے سسکرائب کرنا بالکل فری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کنٹری کے اوپر ویڈیو بنائیں آپ کے ریلیٹیڈ تو آپ نے جائے کمنٹ بوکس میں ہم سے ضرور پوچھے گے انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ویڈیو ضرور بنائیں گے یورپ جانے کیلئے یہ یورپ کی ڈنکی کا روٹ ہے وہ زیادہ تر ایران سے ہی شروع ہوتا ہے پاکستانی ایران جاتا ہے یا پھر افغانستان سے کوئی بندہ ایران جاتا ہے بنگلہ دیش سے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کا فری ویڈا لینے کے بعد کیونکہ ان کا آن لین ویڈا ہے پاکستان تو وہ ایزیلی آ سکتے ہیں اس کے بعد نیپال بھی ایزیلی جو ہے نیپال کے جو سٹیزن ہیں وہ ایران یا پھر پاکستان آتی ہیں تو وہاں سے زیادہ تر جو روٹ ہے وہ ایران سے شروع ہوتا ہے ایران سے ہوتے ہوئے وہ ایران کے کیپیٹل سٹی تہران اور تہران سے پھر آگے ترکی پانڈر کراس کرتے ہیں ترکی کا الیگل طریقے سے اس کے بعد ترکی سے ہوتے ہوئے ترکی استمبول یا پھر دوسری طرف لیزرا جو کہ گریس کے ساتھ سمندری حدود شیئر کرتا ہے وہاں پر جاتی ہیں اس کے علاوہ ادھر بھی جو راستی ہیں ترکی سے جیسے بلگارین کی طرف جاتے ہیں بلگاریا روٹ جو ہے اس کے بعد گریس یہ تین راستے ہیں جہاں سے جاتے ہیں گریس ایک چھوٹی سی نہر ہے وہاں سے بھی کراسنگ کرتے ہیں اور ایک بڑا سمندر ہے وہاں سے بھی کشتی کے ذریعے جو ہے نہ وہ لوگ ترکی سے ہو کر گریس جاتے ہیں گریس کے بعد آپ یوربین کانٹری میں شامل ہو جاتے ہیں لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں موسٹلی جو لوگ ہیں وہ گریس نہیں رکتے یا تو پھر گریس سے وہ ہوتے ہوئے سمندر کے راستے سے اٹلی پہنچ جاتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ خطرناک ہے اور تقریباً زیادہ تر اب یہ بند کر دیا گیا ہے کیونکہ ترکی اب کوئی بھی جو الیگل بندہ ہے سمندر کے راستے سے اسے نہیں لیتا اسے پکرنے کے بعد واپس اسی کانٹری بیج دیتا ہے جہاں سے وہ اس نے اپنا جو سفر ہے وہ شروع کیا تھا لیک اگر آپ گریس سے ترکی جاتے ہیں تو آپ اٹلی میں پکرے جاتے ہیں تو آپ کو واپس گریس بیج دیا جائے گا دوہزار بیس میں کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے جس طرح لیبیا سے ایک کشتی پکری گئی تھی لیبیا سے اٹلی جانے کے لیے تو انہوں نے واپس لیبیا بیج دیا تھا لیکن دو یا تین دن کے بعد واپس وہ جو کشتی تھی وہ سپین نے مانگ لی تھی کہ ہمیں الیگل بندوں کو دے دیا جائے تو تقریباً ایران سے ترکی اور ترکی سے پھر آگے گریس گریس سے پھر آگے مکدونیا سربیا کروشیا پھر اٹلی یا پھر گریس سے اٹلی یا پھر دوسری طرف اگر آپ برگاریا رومانیا ہنگری آسٹرییا جرمنیا پھر اٹلی تو یہ روٹ ہے جو زیادہ تر استعمال ہوتا ہے تقریباً اگر آپ پاکستان سے سفر شروع کرتے ہیں تو آپ کو کمز کمز آپ کو ساتھ ہیں آٹھ کنٹری کو کراس کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ مین جو شنجن سٹیٹ ہیں اٹلی جرمنی اس تک آپ پہنچ سکیں گے زیادہ تر جو ڈیفکلٹی ہوتی ہے جو مشکلات ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ترکی گریس کے بارڈر کے اوپر کیونکہ کافی زیادہ سختی ہو گئی ہے لاسٹ منت اٹلی کے جو تیب اردگان تھے انہوں نے اعلان بھی کیا تھا اپنی جو فوج ہیں وہ اپنے جو ترکی کے ساتھ جو بارڈر ہے برگاریا کے ساتھ جو بارڈر شیئر کرتا ہے وہاں سے واپس بلالی تھی لیکن اس کے باوجود بھی جو ادر کنٹری ہیں گریس اور برگاریا انہوں نے جو اپنی بارڈرز ہیں وہ کافی زیادہ سٹرکٹ کر دی ہیں کیونکہ ترکی سے کافی زیادہ اللیگل جو امیگرانٹس ہیں اللیگل جو بندی ہیں وہ غیر قنونی طریقے سے گریس اور برگاریا میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے چینل ٹیچ ویزا کو سسکرائب ضرور کیجئے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ